شان عید مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا بس آپ صاحب نے آگئے تو بس سب پیارے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت بند ہے اگر بہت ماشاء اللہ عید لگ رہے ہیں آپ کے محبت اور آپ کے ساتھ ہمارے اور آپ کے پسندیدہ میں ان کے لئے کہہتا ہوں جزاکاللہ خیرہ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں اس پر مسررت موقع پر شان عید کی اس خصوصی نشریات میں حضرت علامہ احمد سعید نورانی صاحب السلام علیکم وید مبارک علامہ السلام آپ کو بھی خیر مبارک اور آپ کے ساتھ اے آر وائی کیو ٹی وی کے سینئر موسٹ ہوسٹ جن کو دیکھ کر ہم انسپائر ہوئے اور ہم نے سوچا نہیں ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے اور انہی کی سرپرستی محبت شفقت میں آج اللہ نے ہمیں بھی یہاں تک پہنچایا اللہ ان کو سلامت رکھے السلام علیکم وید مبارک شاہید بھائی اللہ اکبر جب استاد ایسے ہوں تو پھر شاگرد ایسے ہی ہوتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ہمارے ساتھ اید کے اس پر مسررت موقع پر بوفے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ممانہ گرامی موجود ہیں ہماری ریکویسٹ پر یہاں پر اور یہ کچن کورپوریشن ان کے جو کھانے ہیں وہ آپ ضرور ٹرائے کریں انہوں نے ہمیں سپانسر کیا ہے ان کی معاونت ان کی محبتیں اے آر وائی کیو ٹی وی کے ساتھ پورے رمضان میں رہی ہیں الحمدللہ سہری کا موقع ہو افتار کا موقع ہو انہوں نے روزہ داروں کی خدمت کی ہے ساتھ ساتھ اے آر وائی کیو ٹی وی سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے یہ برینڈ جن کے کھانے آپ یہ ان لسٹ ہے سواب دیکھ سکتے ہیں بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں جو کھانے کے شوقین لوگ ہوتے ہیں بڑا اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف اور بہت جو مسالہ جات یہ استعمال کرتے ہیں وہ اپنا ان کا خود کا برینڈ ہوتے ہیں اپنے مسالہ جات ہوتے ہیں اور ضرور آپ ٹرائی کریے گا جو ڈش آپ انشاءاللہ ان کی ٹرائی کریں گے بڑی ہی ڈیلیشیس بڑی ٹیسٹی اور بڑی مددار ہوتی ہے اس کے ساتھ سوفیا پریمیم فریش وارٹر یہ منل وارٹر ہے جو کہ کچن کورپوریشن کی ہی ایک سسٹر برانچ ہے اور یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں پانی کیونکہ آپ کو پتا ہے پانی زندگی ہے اور صحت مند پانی صحت مند زندگی کیلئے بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صاف سترہ پانی پیئیں اور آلودہ پانی جس سے ہمیں اجتناب کرتے ہوئے بیماریوں سے بھی بچنا ہے اور صاف پانی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تو سوفیا کو آپ ضرور ٹرائی کریے گا ویری سون دی آر گوئنگ ٹو لانچ دس وارٹر انشاءاللہ تعالی ویری سون کچن کورپوریشن کا ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں ہماری ٹیم کی طرف سے ہمارے سارے لوگوں کی طرف سے بلکہ میں آپ سے شیئر کروں بڑے اختصار کے ساتھ کہ میرا اتفاق ہوا رمضان میں ایک افتار یہاں کرنے کا اپنے ہمارے کوہوست سید سلمان گل نورانی کے ساتھ اور جب میں نے کچن کورپوریشن کی وہ افتار میں جو ڈشنس موجود تھیں وہ ٹرائی کی ہیں تو اس لیے بعد جو آپ تک پہنچ رہی ہے دل سے پہنچ رہی ہے تو وی آر ویری مچ تھینک فل ٹو دیم بہت بہت شکریہ اور آج یہ بڑا پیارا دسترخوان سجا ہے اور ہمارے مہمان تیار ہیں میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر اب آپ لوگ آغاز کریں بسم اللہ کریں اور سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا علیاء قد حسین ندی بلکل بلا تکلل اور بلا تارک کیا بات بسم اللہ آپ لوگ تشریف لائیں حضرت میں بلکل آپ کو سرف کرتا ہوں and this is my duty and I am honored to serve you always sir اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ عید کے اس پر مسررت موقع پر اے آر وائی کیو ٹی وی کی سکرین پر ہمارے علماء حضرات ہمارے صنع قوانان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب لوگ ماشاءاللہ محبتوں کا ایک کارباں ہیں اور لوگ آپس میں مبارک بات بھی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو کچن کارپوریشن کے ہمارے یہ شیف ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے بڑی انہوں نے خدمت کی اور علامہ صاحب کے لیے اب میں لے کر جاتا ہوں اور یہ میری ایک ڈیوٹی ہے ہمارے لیے اونر کی بات ہے فہم بھائی اس میں نکالیے گا شفاق اللہ حضرات بڑے بھائی زبردست رول لگ رہے ہیں آپ کے کباب بھی بڑے ٹائٹ لگ رہے ہیں اور عید پر خاص تیاری ہوئی ہے میرے خیال مرحبا 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 سلامت رکھے یہ سلامت رکھے ہیں اور انہیں دو رکھے ہیں آئی 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 کیا بات ہے مرحبا مرحبا شانید مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے تمام مہمانہ نے گرامی بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں سینڈوچ کیا بات ہے یہ خدمت ضروری ہے تمہیں صاحب ادھر دیکھئے یہ ٹیپس دیتے ہی ہیں چار چار اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی دوسری کی ہمت نہیں ہو سکین کے بھی تک اگر میں ان کو ٹیپس دے رہا ہوتا آپ اندازہ لگاو جو تین کو ہوں گے اور بریک سے قبل ناظرین ایک پہلی بھی ہم نے آپ سے پوچھی دی کہ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا اس لڑکے کو جو ایکسیڈنٹ کے بعد پہنچا سپتال اور یہ وکیل صاحب کا بیٹا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے تو اس کا جواب کیا تھا اس کا جواب بڑا آسان تھا کافی ہمارے مہمانوں نے گیس بھی کر لیا تھا اور ہم آپ سے بھی شیئر کر لیتے ہیں یقیناً بہت سارے لوگ نے گیس کر لیا ہوگا ایکچولی وکیل اس بیٹے کی یا اس بچے کی والدہ تھی اور یہ نیوٹرل جنڈر ہوتا ہے چاہے ڈاکٹر ہو یا وکیل یہ میل اور فی میل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ اس طرح گیس کیا گیا اس کو اور بڑا رائٹلی اور بہت سارے آپ ناظرین میں سے کیا ہوگا ہم بہت ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا اور اس وقت عید کی خوشی ہیں اور مزے مزے کے کھانے نہ ہوں تو آپ سمجھ لیں عید کا مزہ دوبالہ نہیں ہوتا شاہد بھائی بیٹھیں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہد بھائی کچھ مختصر اپنی جرنی بتائیں جرنی یہاں کی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہاں کی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ یہ بتائیں آپ کی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو اچیومنٹس ہیں اس کی ایک فیرست ہے بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان کی گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ جب میں نے کام شروع کیا صحافت کے حوالے سے تو مجھے کہا کہ ایک بہت بڑی ادارے میں کہ آپ کو صرف روزانہ چار لائنے میسروں کی لکھنی ہے کتا ایک لکھنا ہے تو میں نے کہا یار میں جو ہے اتنے بڑی ادارے میں مجھے کام سوپا گیا ہے تو صرف چار لائنوں کا سوپا گیا ہے میں مینوولی لکھا کرتے تھے ہاتھ سے لکھا ایک کاغت آگے دیا ایک کاغت پیچھے پھے گا کہا کچھ ہرتے بعد جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو جو میں چھوٹا سا کام کرتا تھا تو اس کا پیچھے پہاڑ بنی جا تھا تو میری لائیف کی جننی یہ ہے کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا سر جکا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں امانداری کے ساتھ آپ کا چھوٹا کام بھی بڑھ کر بعد میں پہاڑوں کی شک ملک جاتے کیا بات ہے کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا یہ دیکھیں بڑے لوگوں کا میسیج جو نا یہ بڑا آپ سمجھ لیں میننگفل ہوتا ہے اور شاید بھائی ہمیشہ بہت محبت فرماتے ہیں بڑی شفقت فرماتے ہیں اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اور اسی طرح یہ کانٹریبیوٹ سوسائٹی میں کرتے رہیں ہر پوزیٹیف پیلو سے ہر جہز سے آپ دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا اور اللہ مالی آگد حسین عزری صاحب تشریف فرمائے تو میں بریک پر جانے سے قبل میں چاہتا ہوں اللہ مال صاحب کا گفتگو کے حوالے سے انکوٹ آجا اللہ مال صاحب میں بلکل آپ سے بلا تکلف یہ بات عرض کر رہا ہوں عدب کو مرحوظ رکھتے ہوئے کہ میری فیملی میں دیگر ہمارے دوست آباب میں آپ کی ایک ماشاءاللہ ڈومینیٹنگ پرسنیلٹی یہ بڑی باروب ایک شخصیت ہے آپ کی تو آپ رمضان میں سب لوگ آپ کو سنتے تھے اور خاص طور پر ساری میں آپ جس انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی آپ نے پہنچائی اللہ آپ کو سلامت رکھتے وقی مطالعہ پھر آپ کا انداز تکلم اللہ اکبر تو عام تاثر یہ ہے پبلک میں کہ آپ انتہائی سنجیدہ شخصیت ہیں اور خوش طبعی یا خوش مذہدی مطلب وہ لوگوں ہیں اتنا زیادہ دیکھنے میں نہیں آئی کیا فرمائیے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے خوش طبعی بھی کرنی پڑتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کا ماحول ہوتا ہے دوست ہوتے ہیں خوش طبعی بندہ نہ کرے طبعی اچھا نہیں اور بہت زیادہ کرے طبعی اچھا نہیں ہر جگہ بیلنس کرنا ضروری ہے گیدرین ہوتی ہے دوستوں کی ہمارے اکبال باوہ صاحب ہیں ہمارے چائد صاحب ہیں علامہ ویس صاحب ہمارے سفر کے ساتھی ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ علماء کی کوئی بھی گیدرین ہوتی ہے اس میں اتنی سی خالی بات یہ یاد رہنی چاہیے انسان کوشش کرے کہ اس گفشپ کے اندر بھی کوئی جھوٹ نہ بولے یا یہ کوشش کرے کہ کسی ساتھی کی دل آزاری نہ کرے تحقیل نہ ہو برتمیزی کا پہلو نہ آئے کسی کی برتمیزی کا کسی کی توہین کا کسی کی دل آزاری اصل میں ہمارے ہم تھوڑا سی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گفشپ کے اندر جو ہے بندہ مادر پیدر آزاد ہوگی اچھا کسی کو برا لگ دیں ابھی یا تو بچے کا بچے ابھی لے لیا دل پہ لے لیا بچے بچے یار مداک کیا تھا ابھی مداک کیا ابھی تو بڑا کا بھوگا اب اس کا تو دل آپ نے شنی کر دی اب اس کو آپ بول دیں وہ ناراض ہو رہا تو بولا بچے کا بچے رہ گیا بھائی بلکہ اور زیادہ اس کو ناراض کر رہ گیا یہ غلط طریقہ کار ہے گفشپ کرنی چاہیے خوشطبی کرنی چاہیے یہ زندگی کا حصہ ہے کسی بھی انسان جو نا مزاگ بھی بہت سنجیدگی سے کرتے ہیں کیا بات ہے مزاگ بھی بہت سنجیدگی سے کرتے ہیں اسی بات پر ہم ایک بریک لے رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا چٹ پٹے کھانوں کے بعد چٹ پٹی کچھ باتیں آپ کی منتظر رہیں گے انشاءاللہ سی یو رائٹ آفٹر جس وقت مرحبا شانے اید مرحبا مرحبا شانے اید مرحبا شانے اید مرحبا شانے اید مرحبا اللہ ما حافظ ہوئے سحمد صاحب سر کوئی شرارت ہوتی ہے بچپن کی کوئی ایسا لطیف واقعہ ہوتا ہے جو ایک یاد بن کر رہ جاتا ہے میں چاہوں گا ہمارے ناظرین سے ضرور شیئر کریں بڑا محضوظ ہوتے ہیں جو آپ لوگ کے فینس ہیں آپ کے چانے والے جب آپ کوئی ایسا واقعہ بچپن کا بتاتے ہیں تو تھوڑا سا مسکرا جاتے ہیں چہرے کیا فرمائے لیکن بچپن کی شرارتیں اور لطائف تو بہت سارے ہیں لیکن فیل وقت کچھ ایسا ذہن میں ہے نہیں میرے ذہن میں تب آتا ہے ذہن میں تب آتا ہے شرارت کرنا پڑتی ہے بہلے ٹھیک ذہن میں تب آتا ہے جب آف ایر ہوتے ہیں آنے اور ذہن سے نکل جاتی ہیں چیزیں آپ کو تو بتا ہے کیا بات ہے لیکن علامہ صاحب کچھ ایسی بات تو ہوتی ہے نا بچپن کی جس میں تھوڑا سا بندہ بیاد کرے ایک مسکرات خود بھی چہرے پر آتی ہے کہ یار ایک بچپن کی بات کی یا بچپن کی یاد تھی ایسا کوئی واقعہ مچا ہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے آپ کی چانے والوں کے لیے کیا فرمائے ایسا کچھ ذہن میں ہے نہیں علامہ صاحب نے بالکل تہیہ کر لیا ہے کہ یہ بات شیئر نہیں کرنی ہے اور آف دی کیمرہ یقینا ہم سے شیئر کرتے ہیں اور خوش پیلاجی کل فرسو میں نے پورام کے اندر جو ہے زوان کی حفاظت کام پورام کر رہے تھے تو اس میں جھوٹ کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ بچپن تھا ہمارا بھارت پیارہ سال عمر تھی گرین ڈاؤن میں ہم رہتے تھے بڑا پیارا پاہول تھا خراچی کا ایک آپس پر بڑی محبت تو بیٹھ کے نوجوان بچے لڑکے باتیں کیا کرتے تھے آپس میں تو ایک اس میں سے بڑا ماسٹر قسم کا ہوتا تھا تو وہ لبی لبی کانیاں کرتا تھا تو کونے والا کو کہتا تھا ابے لپیڈ پی اچھا میں اس وقت بچپن میں نہیں پتا تھا کہ بھئی جو جتنی لنبی کر رہا ہے یہ چھوڑ ہے لنبی لنبی یہ نہیں ہے پھر جب بڑے ہوئے تو پتا چلا کہ بھئی بزاگ کے اندر بھی جوٹ نہیں بولتے اب میں یہ سناتا ہوں کسی جگہ جلسے میں جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مولانا صاحب جو ہے نا یہ آئے کہ ایدھر سہی ہے پتلی گھلی سے جل گیا ہے اپنے ساتھ بیٹھے رہے ہیں لپیڈو پارٹی کے اندر بیٹھ کے گفشپ کرتے رہے ہیں تو بچوں کو تھوڑا سا جوڑا سا جوڑا کبھی جلسوں میں شراتا ہوں گے سعود آباد گیا ایدھر گیا بچوں کو تھوڑا سا انس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اسی روٹ سے چلتے چلتے آئے تو اس طرح کے زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں بڑی یادگار ہوتی ہیں اور انسان کو یاد رہ جاتی ہیں اور پھر وہ وہاں سے ہم پیدل چل کے جاتے تھے اٹھر نہیں بلتی دی ہمیں سکول کے لیے تو اس کو لے کے جاتے تھے کبھی کوئی چیز کھالی تو کھالی تو آج تو بچوں کے شائع سسٹرم دیمانڈ سی الگ ہے پہلے تو چھتے ہوتے تو اکثر کھوٹے بھی نکالاتے تھے اور اگر علامہ صاحب کو کھوٹا سکھا مل جائے تو چلا بھی دیا کرتے تھے چلا بھی دیا کرتے تھے اور یہ کمال ہے کھرا تو سب چلا لے دیں کھوٹا چلے تو پھر کمال ہے شاہ سب موچ میں بہت پجربکار آدمی ہے تو ان کو اندازہ ہے کہ جوانا کیسے کیسے کیا جاتا ہے شاہی بھائی کوئی شیئر کریں آپ بھی واقعہ شرارت سے تو بھرپور ہے میں چھوٹا تھا اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جہاں آپ کی والدہ نے جسم کی جسم سے مارا کہتے ہیں لوگ وہ اسا جنت میں جائے گا میں پورا کا پورا جنت میں جائے گا اللہ وقت یعنی اتنی شرارتے کر رکھی اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت کچھ فرمائے آپ ماشاءاللہ آپ ویسے تو ماشاءاللہ آپ بھی بڑے سنجیدہ تدیعت ہیں لیکن دیکھیں بچپن تو ایک ایسی چیز ہوتی نا کوئی نا کوئی یادگار ایسی ہوتی ہے کوئی ایسی گولڈن میموری ضرور ہوتی ہے جو بندہ آج بھی اگر چشم تصور میں سوچے یا غور کرے تو اس کو ہسی آتی ہے کچھ شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں جس ٹائب کا یہ پروگرام ہے اور علماء کرام کی معییت ہے تو اس حوالے سے میں یہ ارز کروں گا کہ بچپن کا واقعہ تو نہیں یہ گزشتہ کچھ عرصے قبل کی بات ہے کہ وہ رمضان المبارک میں بھی درس وارہ کا سلسلہ ہوتا ہے مسجدوں میں تو ایک دفعہ درس فقہ دیتے ہوئے وضو کے مسائل بیان کیے میں نے اور اس کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا میں نے کہا عوام الناز کے اندر یہ بات بڑی معروف ہے کہ شاید لباس تبدیل کرنے سے یا اگر شلوار بٹنوں سے اوپر آجائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں نے کہا یہ غلط فہمی ہے اس کا ازالہ ہو جانا چاہیے وضو نہیں ٹوٹتا میں نے بڑے بھتپور انداز میں درس دیا جو دلائل تھے جو فقہ کے معاملہ وہ ساری باتیں بیان کی کر کے میں مسجد سے یعنی کہ مسجد کے کمرے سے باہر نکلا سین کے اندر تو ایک ہمارے نمازی ہے بڑے پرتپاک انداز میں ملے امام صاحب آپ نے ماشاءاللہ درس بڑا دیا میں آپ بڑی توجہ سے سنتا ہوں سیکھتے ہیں ہم آپ سے تو میں نے ارز کرنی تھی کہ ایک مسئلہ ہے بڑی اہمیت کا حامل آپ وہ ذرا بتا دیجئے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد نماز کی تیاری ہوتی ہے تو وضو کر کے لباس چینج کر کے مسجد میں آتے ہیں تو کیا ہمارا وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا میں نے کہا نہیں آپ کا وضو ٹھیک رہتا ہے تو کہتے ہیں حضرت یہ بڑی اہمیت کا حامل مسئلہ اگر آپ بیان کر دیں ممبر پہ کبھی تو بڑی مہربانی ہوگی اللہ حکم اللہ حکم میں نے کہا آپ درس سنتے ہیں کہتے ہیں جی میں نے کہا میں ابھی بیان کر کے اندر سے نکلا اللہ حکم لوگوں میں ماشاءاللہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگ بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں یعنی وہاں موجود رہ کر بھی وہ موجود نہیں تھے اللہ حکم بہت پیاری سی ہماری شہدادی آئی میں ہیں صاحب دادی ہیں آپ کی اللہ حکم جی ماشاءاللہ کیا نام ہے ان کا منشلہ سہید بتائیں گے کیا بتائیے نام بتائیے کیسی ہیں آپ پکڑیں مائیک جلدی سے آپ دو لائنے نات کی سنا دیں ماشاءاللہ ہم نے آنکھو تریکھا نہیں ہے مگر انہ کی دستو بھی سینے میں موجود ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ 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 اللہ تعالی نصیب اچھا کرے شاید بھائی آپ کہنا چاہتے ہیں چھوٹے بچے آئے ہوئے اور ہیت کا موقع ہو تو کمپیر حضرات ان کو بھی بھی دیتے ہیں بچے آئے ہوئے ہیں اور جو سینئر کمپیر ہوتے ہیں وہ اس کا سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ تو آغاز آپ سے ہونا چاہیے میں انشاءاللہ پروگرام کے بعد یہ کام کر دوں گا ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہم آپ کے پیچھے دیتے ہیں ہم آپ کے پیچھے پیچھے کیوں رہتے ہیں زفر بھائی کیسی گزری ہے ماشاءاللہ اید آپ کی جی دانیج بھائی شکر اللہ اللہ کا بڑا حسان اور ان کے زیرہ شاہ گزری اید اور اس سے کیا خوشن سینئر ہو گئی کیا بات ہے اتنے پیارے چہروں کی زیارت ہو گئی ہے ملاقات ہو گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زفر بھائی کیا فرمائیے گا جیسا کہ دانیج بھائی نے کہا ماشاءاللہ سینئر لوگ بیٹھیں گا اور آپ لوگوں دیکھ کے ماشاءاللہ سیکھتے آ رہے وہ سیکھتے رہیں گے بس یہ فیض جاری رہے ہمارے علماء کا ہمارے سرو کا تاج ہیں اللہ ان کو سلامت رہے اور اللہ ان کا سایہ ہمارے سرو کو قائم و دائم رکھے اور علماء کا عدب ہمیں نصیب اللہ حافظ اور اے آر وائے فیملی کی طرف سے سووینئرز ہوں گے انشاءاللہ جو ہمارے آج مہمانان گرامی کے ساتھ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیم سویٹس اینڈ بیکرز کی طرف سے گفٹس ہوں گے تہائف ہوں گے ایت کے وہ بھی ہمارے انشاءاللہ مہمانوں کے ساتھ جائیں گے میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں جانے سے قبل ہم کیونکہ بڑی تیزی سے اختدامی مراحل میں یہ ہمارا شان عید داخل ہو چکا ہے شاید بھئی آپ یقینا جب بھی ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں ایک انسپریشن ملتی ہے موٹیویشن کی بات ہو یا انسپریشن کی بات ہو مطلب نوجوانوں میں الحمدللہ آپ کا ایک نام ایک مقام ہے تو میں چاہتا ہوں ایک میسج والدین کے لیے جو اولاد کے ساتھ عید کا موقع ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں آج گھروں میں اولاد جو ہے نا وہ بے راہ روی کا شکار ہے والدین کی نافرمانی والدین کا دل دھکتا ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے مشکت کی ہے تربیت میں بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی لیکن اکثر ہم یہ شکایت سنتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ کی ایک ایسی پرسنیلیٹی ایک میسج جائے کہ بھئی والدین کے ساتھ بچوں کا رویہ کیسا ہوں دیکھیں میں ذاتی تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اگر کچھ ہے اور وہ سمجھتا ہے میں کچھ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے والدین نے اس پر محنت کی ہے کوئی بھی شخص اپنے والدین کی محنت کے بغیر توجہ کے بغیر تربیت کے بغیر کچھ نہیں بڑھتا کچھ نہیں بڑھتا جب ایک بچہ ہوتا ہے چار پانچ سال کیوں ملو ہوتا ہے یہ بھی ممکن ہے اور وہ چار سال پہ روز کو اس پہ انویسٹ کرو کی تعلیم تربیت میں یہ بھی ممکن ہے ایسے ہی نا تو ہمارے والدین ہم پر محنت کرتے ہیں ہم پر انویسٹ کرتے ہیں اور ہمیں کچھ بنا دیتے ہیں اگر کوئی شخص اس زوم کا شکار ہے کہ وہ کچھ ہے تو میں کہتا ہوں پھر اپنی اولاد کو بنا دے دکھا کیا بات ہے بہترین میسیج اور فہیم بھائی میسیج آپ کی طرف سے ایت کے اس مصررت موقع بر شان ایت کے پلیٹ فارم سے کیا فرمائیے گا تمام ہی ہمارے جو سامین ہیں ان سے گزارش ہے خاص طور پر ایر وائی کے لیے پوری ٹیم کے لیے کہ یہ جتنی کابشیں کرتے ہیں دن و رات لگے رہتے ہیں ما شاء اللہ خوب سے خوب تر پروگرام آپ پیش کیے جائے آپ کے سامنے تو ان کے لئے ضرور دعا کیجئے حاجی روح صاحب کے لیے اور ہماری پوری ٹیم کے لیے اور یہ تمام کابشیں رحمت اللہ مجھے تقریباً بائیس تیس سال ہو گئے ماشاہ تو میں بڑے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہر پروگرام کے اندر جو ہے جس محمد ربز اور خاص طور پر یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے ایر وائی کے لیے کہ ان کو بہت مخلص ٹیم ملی ہے اللہ ہر ایک فرد ہر ایک فرد خلوص کے ساتھ دل سے اپنی کابشوں میں اپنی جو ہے محنتوں میں اور اس کو خوب سے خوب تر پیش کرنے میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو برکت و عطا فرمائے ہمارے علماء کرام ہیں اور تمامی عالم اسلام کو ہر پرشانی سے محفظ کر رہا ہے بہت شکریہ اللہم صاحب میں چاہتا ہوں آپ کی طرف سے بھی عید کا محفظ ہمارے نامرین کے دیکھیں گے بس مختصر صحیح ارز کروں گا کہ روزہ صبر کا نام ہے اور عید شکر کا نام کیا بات سبحان اللہ صبر و شکر ملتے ہیں تو انسان مکمل ہوتا ہے کوئی شکل تو جن مرحلوں سے اللہ پاک ہمیں گزارتا ہے کبھی صبر کے ذریعے کبھی شکر کے ذریعے اس کو عالمی حالات کے تناظر میں دیکھیں تو سہر و افطار ہم پہ بھاری رائے اس اعتبار سے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے احوال ہم نے اپنے سامنے دیکھے تو ساری چیزیں بہرحال خوشی غم ساتھ چلتے رہتے ہیں لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو عید کا موقع ہوتا ہے وہ پورے پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان میں یگانگت کا اتفاق کا اتحاد کا موقع ہوتا ہے تو جس مرحلے سے بھی ہم گزریں اس کو سیکھ کے گزریں رمضان چلا جائے صبر نہ سیکھ سکیں اللہ اور عید گزر جائے اور کسی کو خوش کرنا نہ سیکھ سکیں دل ملانا نہ سیکھ سکیں گلے ملانا نہ سیکھ سکیں اللہ تو پھر یہ ایونٹس گزرتے رہیں گے اور ہم اپنے کام کرتے رہیں گے اللہ ہمارے ہاں الودا پڑا جاتا ہے جب ماہ رمضان گزرتا ہے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ رمضان پھر آ جائے گا ہم الودا ہو جائیں گے اللہ الودا ہم نے ہونا ہے اس لیے یہ بہت کم وقت ہے دوسروں کو خوش رکھیں دلوں کو جوڑیں صوفیہ کہتے ہیں کہ دل بدست آور کے حج اکبر رست اللہ کسی ایک بندے کا دل بھی آپ نے جوڑ دیا تو آپ نے حج اکبر کر لیا اللہ تو یہ عید کا پیغام ہے کہ انسان جو ہے وہ ہسی خوشی اور ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو جوڑ کر مل کر اپنے زندگی گل جزاک اللہ جزاک اللہ اور اے آر وائی کیو ٹی وی کیس پلیٹ فارم سے صدای حق بلند ہوتی رہے گی انشاءاللہ اور 24 بائی 7 اللہ اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام اور قرآن و حدیث کی روشنی آپ کے قلوب تک پہنچنے کا یہ عظم اور اعادہ جو اے آر وائی کیو ٹی وی نے کر رکھا ہے انشاءاللہ اللہ کے کرم اور توفیق سے یہ جاری و ساری رہے گا میں اس سیگمنٹ سے اپنے سارے ہی ہمارے مہمانہ نگرامی جو ہیں ان کا دل کی عطا گہرائیوں سے بہت شکریہ بھی عطا کرتا ہوں کیونکہ عید کی مصروفیات کے باوجود جس انداز سے آپ لوگ وقت نکال کر تشریف لائے اور ہمارے اس پروڑیم کو رونہ کا فروز کیا میں دل کی عطا گہرائیوں سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی جانب سے حاجی صاحب کی جانب سے عامر فیادی صاحب کی جانب سے ملال بھائی کی جانب سے موقع پر جو کہ میشن بھی ہے اے آر وائی کیو ٹی وی کا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر اور پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینا تو سرورے کونین کے فرمان پڑھا کر ہم سب کی طرف سے اے آر وائی کی طرف سے آپ سب کو عالم اسلام کو بہت بہت عید مبارک خوشیوں کے پیغام کا دن ہے اللہ کے انعام کا دن ہے خوشیوں کے پیغام کا دن ہے اللہ کے انعام کا دن ہے